سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناتے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ارض یہ کر رہا تھا کہ حضرت محبوب الہی کے پاس ایک غریب آدمی آیا اور اس نے کہا حضور میں ضرورت مند ہوں اور میری بچی کی شادی ہے آپ میرے لئے کچھ انتظام فرما دے خدا کا کرنا یہ کہ اس وقت حضرت محبوب الہی سیدی خاجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشایخ کے پاس دینے کے لئے کچھ تھا نہیں تو آپ نے اس شخص سے فرمایا تھوڑا انتظار کرو اللہ ابھی انتظام کر دے گا تو میں آپ کی مدد کر دوں گا وہ رکا پھر کچھ دیر گزری پھر آیا پھر آپ نے فرمایا ابھی انتظام نہیں ہوا کچھ دیر انتظار کرو انشاءاللہ اللہ انتظام کر دے گا تو میں تمہاری مدد کر دوں گا پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا ایسے میں جو ہے وہ شام قریب ہو گئی تو اس شخص نے کہا اچھا اب تو جانا ہے شام قریب ہو گئی ہے مجھے اپنے گھر بھی لوٹنا ہے تو حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اتفاق سے آج انتظام نہیں ہو سکا اور میں تمہیں خالی لوٹانا نہیں چاہتا اس وقت میرے پاس میرے دو جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے اس لئے میں اپنے دو جوتے آپ کو سپرد کرتا ہوں آپ اس کو لے جائیں اور اس کو بیج کر کچھ انتظام کر لیں اس نے با دلے ناخواستہ حضرت سیدی محبوب الہی کے جوتے لیے دل میں خیال کیا ایک فقیر کے مرد درویش کے پرانے جوتے آخر بازار میں بکیں گئے بھی کتنے میں اور میرا کیا اس سے بن سکے گا لیکن پیر روشن ضمیر ہوتا ہے وہ نظام الدین اولیاء تھے محبوب الہی تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو وہ چھمک اور وہ نگاہیں عطا کی تھی کہ آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے آپ نے جوتیاں تو دے دی نالین تو اپنی دے دی مگر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی سخاوت کیا تھی کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہ تھا تو اپنی جوتیاں ہی اٹھا کر کے عطا فرما دیم بہرحال وہ شخص کچھ عقیدت من بھی تھا لیکن دل میں عجیب سا سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا کروں گا کون خریدے گا کیا ہوگا آخر کا وہ جو ہے وہ دلی سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جب وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے تو دوسری صبح کو جب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا چلتے چلتے دلی سے وہ باہر نکلا اپنے گھر کو جاتے ہوئے تو اس نے تھکان کی وجہ سے تھوڑی دیر کہیں رکھ کر کے آرام کرنا چاہا وہ سوچا مسافر ہوں تکیہ بھی پاس میں نہیں ہے تو ایک کپڑے میں اس نے وہ جوتیاں لپیٹ رکھی تھی اسی کا سرہانہ بنا کر ایک درخت کے نیچے لیٹا تھا اور ادھر سے بادشاہ کا لشکر آ رہا تھا فتیمن اور زفرمندی کے ساتھ اسی میں حضرت امیر خسرو بھی تھے اور گنیمت میں آپ کو پانچ لاکھ اس زمانے کے سکیں ملے ہوئے تھے جب خسرو اس میدان میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا پیر کی خوشبو آ رہی ہے پیر کی خوشبو آ رہی ہے ساتھیوں نے کہا خسرو عجیب حال ہے یہاں تمہارے پیر کہاں اور پیر کی خوشبو کہاں آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو پیر کی خوشبو آ رہی ہے آخر کار چلتے ہوئے جب آئے تو دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک شخص لیٹا وائے مسافر اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانکہ سے آ رہے ہو اس نے کہا ہاں اور پھر کہا کہ گیا تھا بیٹی کی شادی تھی کچھ طلب کرنے کے لیے لیکن دن بھر بیٹھا رہا انتظار کیا کچھ نہ ملا تو حضرت نے اپنی جوتیاں دی اور کہا کہ اس کو بیچ دینا اور اپنا کام نکال لینا حضرت امیر خسروں کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا کہ کتنے میں بیچنے کا ارادہ ہے وہ کتنے میں بیچو گے اس نے کہا ایک فقیر کی جوتیاں کتنے میں بک سکتی ہے حضرت امیر خسروں نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس پانچ لاکھ سکے ہیں میں وہ سب دیتا ہوں اور میرے مرشد کی جوتیاں میرے حوالے کر دو کاش کہ میرے پاس اور رقم ہوتی تو میں اور دے دیتا اس لئے کہ یہ جوتیاں اتنی انمول ہیں کہ جان دے کر بھی لی جائے تو سستی ہوگی اور پانچ لاکھ سکے دے کر اپنے مرشد کی جوتیاں لی سر پہ رکھا اور خانکہ میں تشریف لائے جب خانکہ میں آ رہے تھے تو سرکار محبوب الہی فرما رہے تھے یار کی خوشبو آ رہی دلوں کا محبت کا تعلق بھی کتنا خوبصورت اور کتنا جائے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ انسان انسان کی خوشبو پاتا ہے محبت محبت کی خوشبو پاتے ہیں دل دلوں کی خوشبو پاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب خسرو آئے اور مرشد کی قدموں میں جوتیاں رکھی تو سرکار محبوب الہی نے پوچھا خسرو کتنے میں خریدا ارس کی حضور پانچ لاکھ میں لیکن سستی خرید لایا ہوں اس لئے کہ اگر جان و دل قربان کر کے بھی یہ نعمت ملتی تو سستی تھی حضرت امیر خسرو کے اس انداز پر حضرت محبوب الہی نے فرمایا اگر کسی کو مرید ہونا سیکھنا ہے وہ خسرو سے سیکھیں حضرت محبوب الہی کی شان میں ایک منقوت پڑھی یوں تو بہت سے اشعار آپ کی شان میں لکھے گئے ہیں ایک منقوت پڑھی تو حضرت محبوب الہی اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا خسرو مانگو کیا مانگتے ہو دیا جائے گا عرض کے حضور آپ خوش ہو گئے اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے آپ خوش ہو گئے اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے فرمایا نہیں خسرو مانگو کیا مانگتے ہو تو عرض کے حضور یہ چاہتا ہوں کہ میرے کلام میں چاشنی پیدا ہو جائے میٹھاس پیدا ہو جائے فرمایا میری چارپائے کی نیچے ایک ہانڈی رکھی ہے لے آؤ ہانڈی لائے اس میں شکر تھی حضرت محبوب الہی نے مٹھی بر شکر لی اور خسرو کے موہ میں ڈال دی اور پھر اس کے بعد حضرت امیر خسرو کے کلام میں وہ چاشنی پیدا ہوئی بلکہ ایک مقام پر ایک اور بات ملتی ہے آپ کے کلام کی تاثیر کے مطالق کہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ اکثر جب کوئی کلام لکھتے تھے تو لا کر کے پیش کرتے تھے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں اور آپ سنتے تھے اس کو